چیخف کے اجداد جنوبی روس کے شہر تیگن روک کے تاتار تھے جو پہلے مسلمان تھے اور بعد کو عیسائی ہو گئے اس کا دادا ایک ذرہی غلام تھا مگر اس نے روپیہ پیدا کر کے اپنی آزادی خرید لی اور چیخف کے باپ نے دادا کے قائم کیے ہوئے کاروبار کو بہت ترقی دی چیخف کا بچپن خوشحالی میں گزرا لیکن وہ اسکول ہی میں تھا جب باپ نے کاروبار میں بہت نقصان اٹھایا اور چیخف کو اسکول میں چھوڑ کر سارا خاندان موسکو چلا گیا سن 1889 میں چیخف بھی فارغ ہو کر موسکو پہنچا اور وہاں کے دادا علوم کے شعبہ طب میں داخل ہو گیا خاندان کی مالی دشواریاں رفع کرنے کی نیت سے اس نے طالب علمی کے زمانے میں انشاہ پردازی کی مشک شروع کر دی اور شہر کے معمولی قسم کے اخباروں اور رسالوں میں اس کے مزاہیہ افسانیں شائع ہونے لگے اس نے جب سند حاصل کی تو اس شغل سے اس کو خاصی آمدنے ہونے لگی تھی اسی لیے تبابت کرنے کی جگہ اس نے افسانہ نویسی کو اپنا ذریعہ محاش بنایا سن 1886 میں اس کا تعرف ایک مشہور نقاط گریگروروچ اور موسکو کے سب سے بڑے روزانہ اخبار کے مدیر سورین سے ہو گیا گریگروروچ کی سرپرستی کی بدولت روس کی عدوی دنیا میں چیخف کی ایک خاص حیثیت ہو گئی اور جب سورین اس کے افسانیں اپنے اخبار میں شائع کرنے لگا تو چیخف کو نفیس مزاق اور وسیع نظر رکھنے والے قدردہ مل گئے جن کی نکتہ رسیر ہر صاحب غنر کو اپنے جوہر دکھانے کا خوصلہ دلاتی ہے چیخف نے مسخر پن کا وہ انداز جو اس نے ادنا اخباروں کی خاتر اختیار کیا تھا چھوڑ دیا اور رفتہ رفتہ اس کے افسانوں میں وہ خاص رنگ پیدا ہو گیا جو اس کی امتیازی صفت ہے سن 1887 میں اس کا پہلا ڈراما دکھایا گیا مگر ڈراما نویز کی حیثیت سے وہ اسی وقت مقبول عام ہوا جب موسکو آرٹ ٹھیٹر نے اس کے ڈرامے دکھانا شروع کیا 1890 میں چیخف سخالین کے جیل جانے اور سزایافتہ مجرموں کی حالت کا معاینہ کرنے کے لیے مشرقی صاحب ہی لیا گیا اور سخالین کے عنوان سے اپنی رپورٹ شائع کی جس کا ریاست اور عام تعلیمیابتہ روسیوں پر بہت اثر ہوا 1891 میں موسکو کے قریب کئی زلوں میں قہد پڑا اور پھر انہی زلوں پر حیزے کا بہت شدید حملہ بھی ہوا ان دونوں موقعوں پر چیخف نے مصیبت زدوں کی بڑی جا فشانی سے خدمت کی جب اس کی مالی حالت سمھل گئی تو اس نے موسکو سے پچاس مین کے فاصلے پر ایک مکان مول لیا اور ایک نوہ آبادی کی بنا ڈالی جسے وہ دیہاتی بستیوں کا مثالی نمونہ بنانا چاہتا تھا اور جس کی ترقی کے خواب وہ عمر بھر دیکھتا رہا وہ آس پاس کے کسانوں کا علاج کرتا تھا اور دوائیں مفت تقسیم کرتا تھا اس کے علاوہ اس نے ایک سکول بھی قائم کیا اور گاؤں کو خوبصورت بنانے کے لیے اس نے گرجہ میں ترمیمیں کرائیں اس کا آبائی شہر تگن روگ اس کی توجہ سے محروم نہیں رہا وہاں بھی وہ ایک کتب خانہ ایک عدبی عجیب خانہ اور تاجروں کو ہر طرح کی معلومات اور اطلاعات فرام کرنے کے لیے ایک دفتر یادکال چھوڑ گیا چیخف کو جوانی سے خانسی کی شکایت شروع ہو گئی تھی اور بلغم کے ساتھ اکثر خون بھی گرا کرتا تھا یہ شکایت دک کا پیش خیمہ تھی لیکن چیخف نے اس کی مطلق پرواہ نہیں کی اور اپنے عزیزوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے مرس کو حد تل امکان چھپاتا رہا اٹھارہ سو ستانوے کے بعد اس کی حالت بہت خراب ہو گئی اور اس کی زندگی کے بقیہ سات سال زیادہ تر علاج کرنے میں سرف ہوئے وہ زمانے میں بھی اس کے عدبی مشاغل جاری رہے اور اس کے ڈراموں نے اسے خاص طور پر ہر دل عزیز کر دیا 1904 میں اس کا ڈراما چیری کا باغ دکھایا گیا تو ناظرین پر ایک وجہ تکیسی کیفیت تاری تھی اور تماشے کے بعد جب دستور کے مطابق مصنف سٹیج پر بولایا گیا اور اس کی صورت دیکھ کر معلوم ہو گیا کہ وہ صرف چند دن کا مہمان ہے تو پورے مجمع کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اسی کے تھوڑے دن بعد چیخف کا جنوبی جرمنی کی ایک سہدگاہ بارڈن وائلر میں انتقال ہو گیا اس کے ماتم میں ایک روسی قوم نہیں بلکہ ساری مغربی دنیا شریک تھی اور اس کا جنازہ اس دھون سے اٹھا کہ دوستوی فسکی کے سوا کسی اور کا نہ اٹھا ہوگا 1890 کے بعد چیخف نے کئی مرتبہ یورپ کا سفر کیا عام طور سے اس کا ملنا جلنا متوسط طبقے کے تعلیم یافتہ لوگوں سے رہتا تھا اور اس کے افثانوں میں زیادہ تر انہی کی زندگی کے نقشے کھیجے گئے ہیں یورپی تہذیب اور اس تہذیب کے مارے ہوئے تعلیم یافتہ روسیوں سے تعلق رکھنے کے باوجود کسانوں مزدوروں اور ادنا قسم کے تاجروں کی محبودی کی ایسی فکر رکھنا جیسی کہ چیخف کو تھی ذہنی اور روحانی صحت کی روشن دلیل ہے چیخف کی تصانیف پر غور کرتے وقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ نہایت نیک دل ہمدرد مخلص اور بڑی محبت کا آدمی تھا اور اس کے دل میں انسانی زندگی کو صدارنے اور سوارنے کے بڑے حوصلے تھے وہ بہت ملنسار اور مہمان نواز تھا اور لوگوں کی ہر طرح مدد کرنے میں اسے بہت مزہ آتا تھا خاندان کی پرورش کا بار تمام عمر اسی کے ذمہ رہا اور یہ ذمہ داری اس نے خوشی سے منظور کی اور بہت مستعدی اور محبت سے پوری کرتا رہا اس کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ دوسرے پر حابی ہو جائے لیکن اس کی مردم دوستی سب کو اپنی طرف کھیشتی تھی روس کے بہت سے نوجوان انشاء پرداز اس کی سرپرستی سے فیضیاب ہوئے اور جن لوگوں کی شہرت پہلے سے قائم تھی انہیں اس کے عدب اور احترام نے خوش رکھا طولستائی سے اس کے بہت اچھے تعلقات تھے طولستائی نے کئی خطوط میں اس کی تعریف کی ہے اور اس کے ایک افسانے پر تفسرہ کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چخف کو انسانی سیرت کا عکس اتارنے میں کیسا ملکہ تھا اور طولستائی کی نظر کیسی نکتہ بھی تھی چخف افسانہ نویسی کے ایک نئے اور نرالے طرز کا موجود مانا جاتا ہے جو زندگی کی کیفیات اور انسان کے احساسات بیان کرنے کے لئے اس قدر موضوع ہے کہ اس نے افنی افسانہ نویسی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا سب سے نمائی خصوصیت اس نئے طرز کی یہ ہے کہ اس میں قصہ سنانے کا خیال بالکل نظر انداز کیا گیا ہے دوسرے روسی انشاء پردازوں کی طرح چخف بھی داستان کو مانی خیز بنانے کے لئے غیر موضوع حادثوں کا سہارا نہیں ڈھونتا تھا اس کے قلم میں معمولی واقعات اور احساسات کو اس صفائی اور وضاحت سے پیش کرنے کی قدرت تھی کہ اس کے افسانے سیدھی سادھی حقیقت ہی کی بدولت لطیف اور دلکش ہو جاتے ہیں عام طور سے چخف افسانے کے لئے اپنے ہیرو یا ہیروین کی سرگزرشت کا کوئی ایسا موقع یا واقعہ منتخب کرتا ہے جو ایک مثالی نمونہ قرار دیا جا سکے اور اس کو وہ ایک شما بنا دیتا ہے جس کی روشنی میں اس کے ہیرو کی ساری زندگی اور تمام مزاجی اور روحانی کیفیتیں آپ ہی آپ نظر آنے لگتی ہیں اس کے طرز بیان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہم اس فضا سے گھر جاتے ہیں جس کا آگ ستارنا چخف کا مقصد ہوتا ہے یہاں تک کہ چخف کے فنی کمالات کو ہم اپنی نظر کی گہرائی اور ادراک کی خوبی سمجھنے لگتے ہیں اس نے خواہ کتنی ہی نازک بات پیدا کی ہو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نظر پہلے ہی اس پر پڑ گئی تھی اور ہم چاہتے تو اسے خود بھی اسی طرح بیان کر دیتے ایسے ہی وہ ہزاروں اپنے اپنے رنگ کی نرالی طبیعتیں رکھنے والے لوگ جن سے چخف ہمارا تعرف کراتا ہے سب اپنے جانے بوجھے دوست آشنا معلوم ہوتے ہیں جن کے ہلیے اور سراپے سے ہم بخوبی واقع ہیں جن کی صیرت اور خصلت کو ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں جو کچھ ان پر گزری وہ ہمارا سنا ہوا قصہ ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہمارے لئے کوئی راز نہیں چخف نہ تو خطوخال کی باریکیوں پر جان دیتا ہے جو عہد مغلیہ کے مصوروں کا دستور تھا اور ناصلیت سے قطع نظر کر لیتا ہے جیسا کہ یورپ کے جدید مصور کرتے ہیں بعض نقاد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی دنیا میں دھوک چھاؤ نہیں دن رات نہیں بس ایک چھٹ پٹا سا رہتا ہے جس میں کوئی چیز صاف نظر نہیں آتی اسی وجہ سے اس کی تصویروں میں کوئی رنگ نہیں جو صورتیں اس نے بنائی ہیں وہ دھندلی اور سب ایک سی معلوم ہوتی ہیں ایک حد تک تو یہ اعتراض درست ہے لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ روس اور تمام یورپ میں طریقہ تعلیم معاشرتی انقلابات اور سیاسی اور اخلاقی دباؤں نے یکرنگی کو ایک وبا بنا دیا ہے نرالے اور اصاف کے لوگ دھوننے سے بھی نہیں ملتے اور زندگی کا ایسا مصور جو ذہنی اور اخلاقی فضاء کی ہر کیفیت سے متاثر ہوتا ہو حقیقت کا اتنا پابند ضرور ہو جاتا ہے کہ اس یکرنگی کو ہر جگہ دکھائے یورپ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے چیخف نے اپنے افسانوں میں پھر بھی بہت کچھ رنگ پیدا کیا ہے کیونکہ وہ بہت سی نازو کیفیتوں کو جو دوسرے ملکوں کے نوبل نویسوں سے پوشیدہ رہی بڑی نکتہ رسی کے ساتھ بیان کرتا ہے چیخف کی تصویروں کے دھنلے ہونے کی شکایت وہی لوگ کرتے ہیں جو انگریزوں کی طرح نوبل اور افسانے کو دراصل حسن و عشق کی دلچسپ داستان سمجھتے ہیں یہ تو ایک معنی ہوئی بات ہے کہ ہر صورت اور خصوصاً حسین صورت کسی نہ کسی اعتبار سے نرالی ہوتی ہے اور عشق کا جذبہ ایسا جامعزیب ہے کہ ہر لباس اس پر نیا اور اچھا لگتا ہے لیکن یہ بھی ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ عشق بالکل خیالی نہیں تو اس قدر ناپائدال جذبہ ضرور ہوتا ہے کہ اسے زندگی کی حقیقتوں میں شمار کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اس کی بدولت داستان چٹپٹی ہو جاتی ہے مگر اور بہت سے احساسات جو اتنے ہی لطیف اور رنگین ہیں بیان سے محروم رہ جاتے ہیں اور اس لحاظ سے یکرنگی کا اعتراض چیخف سے زیادہ ان انشاء پردازوں پر آئد ہوتا ہے جو پڑھنے والوں کو ترہ ترہ سے حسن و عشق کے شعبدے دکھا کر لباتے ہیں چیخف ہر شخص کو عاشق یا معشوق نہیں سمجھتا اس نے انسان کے احساسات کو ایک جذبے تک محدود نہیں رکھا ایک ہی تصویر کو پس منظر اور گرد و پیش بدل بدل کر نہیں دکھایا ظاہر ہے انسانی زندگی کا ہر پہلو اتنا رسیلہ نہیں ہوتا جتنی حسن و عشق کی کشمکش لیکن حقیقت نگاری کی نظر پوری حقیقت پر ہونا چاہیے اور چیخف نے حقیقت کو مدد نظر رکھنے کے علاوہ اس میں ایسی جان ڈال دی ہے کہ جو کچھ وہ بیان کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا دیکھ چکے ہیں اسی حقیقت کا ایک رخ مردوں اور عورتوں کے تعلقات ہیں ایسے نوبل نویس بہت ہیں جنہوں نے سطحی دلچسپی کی حد سے گزر کر انسانی فطرت کی گہرائیوں میں غوطہ لگایا ہے اور کسی نہ کسی قیمت کا موٹی لے کر آئے ہیں لیکن ایک دو موٹیوں سے زیادہ کسی کے ہاتھ نہیں لگے اور ان کے مشاہدے میں یہ لوگ ایسے مہب ہو گئے کہ انہوں اس خزانے کا خیال ہی نہیں رہا جس میں سے ان چند موٹیوں کو نکال کر لائے تھے فرانسیسی انشاہ پرداز عورت کی چالاکی اور لذت پرستی کے مرخے کھیچنے میں ماہر ہیں اور اس میدان میں کوئی ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا انگریز مصنف اب تک محبت کی داستان سنانا اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے لیکن اب وہ اس سے کچھ اکتا گئے ہیں اور جدید ترین نوبل نویس عورتوں سے بیزار معلوم ہوتے ہیں نسوانی سیرت کا پورا حق دراصل صرف روسی ادا کر سکے ہیں ان کی معاشرت کا کئی صدیوں سے کچھ ایسا رنگ رہا ہے کہ وہ اخلاقی پابندیاں جو دوسرے ملکوں میں میار کا کام دیتی ہیں ان کے یہاں تسلیم ہی نہیں کی گئی جنسی جذبات ان کے نزدیک اسے قسم کی قدرتی خواہشیں ہیں جیسی بھوک اور پیاس اور کسی نے غلطی سے یا جانبوچ کر کوئی بے قائدگی یا زیادتی کی تو وہ اس کے عمل کو فلسفیانہ غور و فکر کا موضوع نہیں بناتے اور نہ اسے اخلاقیات کے کاٹے پر تول کر رتی معاشے کا فرق نکالتے ہیں وہ عشق مجازی کو اس طرح نہیں دکھاتے کہ پڑھنے والا دھوکے سے اس کو حقیقی سمجھ لے اور نہ لذت پرستی کو ایسا سوارتے ہیں کہ لوگ خامخواہ اس پر فریفتہ ہو جائیں اور ضبط نفس کو بدمزاقی یا بے حیثی سمجھنے لگیں چیخف اس اعتبار سے بھی سچا روسی تھا اس نے نسوانی سیرت کی کسی خصوصیت کو مرکزی حیثیت نہیں دی ہے اس نے عورت کو کسی صفت یا کسی عیب کا مجسمہ نہیں ٹھہرایا ہے اس کے افثانوں کے نسوانی کریکٹر سب انسان ہیں اور انسانوں میں جو ترہاں ترہاں کی خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں وہ ان میں بھی پائے جاتی ہیں اپنے فرانسیسی ہمچشم مپاساں سن اٹھارہ سو پچاس تا سن اٹھارہ سو تیرانوے کی طرح چیخف عورتوں سے ڈرنا نفرت کرنا یا انہیں حقیر اور پست حوصلہ سمجھنا نہیں سکھاتا اس کا فلسفہ حیات بہت زیادہ وسیع اور ہماگیر ہے دوسری طرف وہ عورتوں کو دیویاں بنا کر پوچھتا بھی نہیں مگر مرد عورتیں ایک دوسرے کی صورت اور سیرت سے جو اثر لیتے ہیں اس کو وہ نظر انداز نہیں کرتا جیسے اس کو عورت امام کیفیتیں بیان کرنے میں کمال ہیں ویسے ہی وہ اس لگاؤ کو جو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے آغاز محبت کے اس نشے کو جس میں دل و دماغ چور رہتے ہیں اس بے سبری اور بے چینی اور جدائی کی ان تکلیفوں کو جو محبت کی دلیل مانی جاتی ہیں بڑے رسیلے اور لطیف انداز سے بیان کرتا ہے اس کے افثانیں حسن اور عشق کی شعبد آبازیوں سے خالی ہیں مگر اس کے باوجود ان میں ہزاروں دلچسپیاں ہیں اور وہ حقیقت کو ایسے دلعویز پیرائے میں پیش کرتے ہیں کہ ان کا نقش دل سے مٹائے نہیں مٹتا سعادی اور موستر حقیقت نگاری کے بعد چخب کی سب سے قابل قدر صفت اس کی ذرافت ہے اس نے افثان الہویسی کی بسم اللہ زریفانہ قصوں سے کی تھی اور سنجیدہ مطین اور مستند انشاء پرداز بننے کے بعد بھی اس کی ذرافت میں کوئی کمی نہیں ہوئی البتہ اس میں ذرا شاہستگی آگئی اس کی ذرافت کھری اور سچی ہے وہ عبارت اور الفاظ کی مدد کی محتاج نہیں اس کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہوتا جسے صرف روسی زبان جاننے والے سمجھ سکیں وہ مسخرے پن سے پاک ہے اس میں کسی کی تحقیر نہیں کی جاتی اور اس سے کسی کا دل نہیں دکھتا کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہستے ہستے دل پر ایک چوٹ سی لگتی ہے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں مگر عام طور پر جو ہسی آتی ہے وہ سیدھی سادھی بے تکلف ہسی ہوتی ہے چیخف کسی کی ناکامی یا ہماقت کا مزاق نہیں اڑاتا کسی خلقی عیب کو اپنی ذرافت کا تختہ مشک نہیں بناتا اس کی مردم دوستی ہر حالت میں قائم رہتی ہے اور وہ ہسا ہسا کر ہم کو بھی مردم دوست بناتا ہے ان اوصاف کی بدولت اسے دنیا کے تمام ذریفوں میں ایک جداغانہ حیثیت اور خاص مرتبہ حاصل ہے اور بہت کم انشاپرداز اس کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتے ہیں سن 1888 میں چیخف کو روسی اکادمی کی طرف سے پشکن پرائس کا نصف حصہ ملا اور انعام دیتے وقت اکادمی کے ایک رکن نے اس کی تصانیف پر تنقید بھی کی چیخف کی انشاپردازی کا یہ ابتدائی زمانہ تھا اس کا شمار نوجوان اور نومشک مصنفوں میں ہوتا تھا اس لئے فاضل نقاد نے اس کی قدرتی استعداد کا اعتراف کرتے ہوئے کچھ بزرگانہ نصیت کرنا اپنا فرض سمجھا اور اس پر افسوس ظاہر کیا کہ مصنف یعنی چیخف جس کے افسانوں کا دوسرا مجموعہ زیر بحث تھا اپنی استعداد کو ایسی فضول باتوں میں ضائع کرتا ہے جو کموں بیش وقتی اور اتفاقی ہیں اور یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے رستہ چلتے کچھ دیکھ لیا اور اسی کا نقشہ کھیچ رہا ہے یا کسی کی باتوں میں اسے کچھ پسند آیا اور اس نے اسے نقل کر دیا ہے اس کی زبان میں رس اور فساحت ہے اگلچہ کبھی کبھی اس کی تشبیحیں صحیح نہیں ہوتی ہیں اور محاوری غلط ہوتے ہیں چیخف کی زبان روز مرہ بول چال کی زبان ہے جس میں فساحت اور بلاغت کو کوئی دخل نہیں اور جو تسنوں سے بالکل پاک ہے موضوع کے انتخاب پر جو اعتراض کیا گیا ہے وہ دراصل چیخف کی حقیقت نگاری کی تعریف ہے اور اکادمی کے فاضل نقاد نے غلط طریقے پر یہ صحیح بات پہی ہے کہ چیخف کے قصے آورد نہیں ہیں آمد ہیں اکادمی کے علاوہ چیخف کے خاص انداز پر دوسرے روسی نقادوں نے بھی تباہ آزمائی کی ہے ایک مشہور اور بہاصل نقاد مخیل و فسکی نے اس کے دماغ کو قابل قدر اور اہم تصورات سے اور اس کے دل کو ایمان کے نور سے خالی پایا اور جس میں یہ نہیں اس میں ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ایک اور اچھے نقاد تھے جنہوں نے پیشنگوئی کی تھی کہ چیخف ایک روز کسی چہر دیواری کے سائے میں شراب کی بو میں بسا ہوا مردہ پڑا ملے گا ان دونوں حضرات کا مطلب یہ تھا کہ چیخف نے ان گہرے سیاسی معاشرتی اور اخلاقی مسائل پر بحث نہیں کیے جن پر غور کرنا نوبل نویسوں کا فرض مانا جاتا تھا اس لیے کہ ان کا ذکر نوبل یا افثانوں کے پیرائے میں نہ کیا جاتا تو سرکاری محتصب کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہ بے شک چیخف کی انشاہ پردازی کی خامی تھی لیکن جو شخص اس کی طبیعت اور قومی خدمات سے ذرا بھی واقف ہوتا وہ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا تھا کہ چیخف کو انسانی زندگی کے صدھارنے اور نوے انسانی کا غم غلط کرنے کا حوصلہ نہیں اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے تو بس اس قدر کہ اس نے نصیحت نہیں کی اس کی توجہ سے محروم نہیں رہا خواہ ہم کسانوں کی جہالت اور جموت کو دیکھیں یا تعلیم یابتہ طبقے کا ذہنی حیجان بے سبری تلون مزاجی اور عقیدے پر عمل کرنے کی ناہلی خواہ ہم انقلاب کے شہدائیوں کے حوصلے دیکھیں یا قدامت پسندوں کی کچھ فہمی اور خود ستائی چیخف کا مقصد قوم کی اصلاح کی کسی خاص تدبیر یا تجویز کو مقبول عام بنانا نہیں تھا اور اسی وجہ سے اس کی نظر محدود نہیں تھی اس کے ذہن پر کوئی خاص حوصلہ یا جذبہ حاوی نہیں ہو سکا اس کا دل درد سے بھرائے یا رنج سے نڈھال ہو یا غصے سے کام پٹے اس کا قلم کبھی نہیں لرستا وہ انسانی ہمدردی اور محبت کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا اور زندہ دلی اور زرافت سے فضاء کی گرانی اور داستان کی غمگینی کا بار حلکہ کرتا رہتا ہے وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں ہرائب سے چشم بوشی کرتے ہیں اس لیے کہ وہ انسانی فطرت کو خوب سمجھتے ہیں اور جو سب کچھ سمجھتا ہے وہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے چیخف کے منتقب افثانیں دھائی سو سے کچھ اوپر ہیں ان میں کسی قسم کی ترتیب پیدا کرنا بہت دشوار ہے اس لیے کہ زندگی کو مختلف شعبوں میں تقسیم کرنا انسانی جذبات اور ان کے اثر کی حد بندی کرنا حقیقت کے بالکل خلاف ہے ہم افثانوں کی نمائع خصوصیت کے مطابق انہیں تقسیم کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ محض کام چلانے کے لیے ہے کوئی نقاط دو چار نمونے دے کر چیخف کے افثانوں کی تنقید کا حق ادہ نہیں کر سکتا جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے چیخف نے افثانہ نویسی کی ابتداء ذریفانہ قصوں سے کی ان میں زیادہ تر ایسے ہیں جن کا مقصد محض حسانہ ہے کچھ ایسے بھی ہیں جن میں درد عبرت یا نصیحت کا پہلو بھی ہے مقرر بھٹکے ہوئے سنگ تراشی کا عجوبہ تحمت پالتو دھونس بغیرہ خالص ذرافت کے بےمثل نمونے ہیں جن میں حزن مایوسی یا درد کا ذرہ بھی اثر نہیں مقرر میں قبرستان کا منظر ہے ایک صاحب جنہیں بیوی کی بدمزاجی اور شراب پینے کی عادت نے موت کے گھاٹ اتارا ہے دفن کیے جا رہے ہیں اور آخر میں ایک صاحب جو بہت خوش تقریر سمجھ جاتے تھے مرہوم کی نیکیاں بیان کرنے کو کھڑے ہوتے ہیں فاظل مقرر رہنے والے تو اسی جگہ کے تھے مگر انہیں اطلاع دیتے وقت مرہوم کا نام نہیں بتایا گیا تھا بلکہ صرف عہدہ اور وہ سمجھے کہ ایک اور صاحب جو پہلے اسی عہدے پر تھے راہی ادم ہوئے وارال انہیں تقریر کرنے میں کوئی تکلف نہیں تھا ان کی تقریر بہت محسر تھی اور اگرچہ مرہوم کا جو حلیہ انہوں نے بتایا وہ غلط تھا اور ان کی زندگی کے جو حالات انہوں نے بتایا وہ بھی غلط تھے ان کا انداز بیان ہے سپورٹ درد تھا کہ سپی آنکھوں میں آنسو بھرائے اتفاق سے وہ صاحب جنہیں فاظل مقرر سمجھتے تھے کہ زمین کے سپورٹ کیے گئے ہیں سامعین میں موجود تھے اور تقریر کے سلسلے میں جب ان کا نام آیا تو ان کی حیرت اور غصے کی انتہانہ تھی جب فاظل مقرر سے ان کی آنکھیں چار ہوئیں تو ظاہر ہے کہ تقریر کی روانی میں خلل پڑ گیا مقرر نے رکھ کر اپنے ان دوست سے جو انہیں بلانے گئے تھے کہا ارے بھائی وہ تو زندہ ہے کون مقرر نے نام بتایا ہاں وہ تو زندہ ہیں انتقال تو ان کا ہوا ہے اس کے بعد دو چار منٹ اور بحث ہوئی پھر دوست نے کہا ارے بھائی تم رک کیوں گئے تقریر کرتے رہو وقفہ اچھا نہیں معلوم ہوتا مقرر نے قبر کی طرف اشارہ کیا اور ایک نئی تقریر شروع کر دی بھٹکے ہوئے دو دوست ہیں جن میں سے ایک مہمان ہے دوسرے جو ایک کھاتے پیتے وکیل ہیں وہ مہزبان ہیں اور اپنے دوست کو اپنی بیوی سے ملانے اور اپنا نیا گھر دکھانے کیلئے لائے ہیں گھر ان کا دہات کی ایک چھوٹی سی بستی میں ریلوے سٹیشن سے خاصی دور ہے گاڑی رات کو پہنچی ہے اور رات بھی ایسی کے سڑک نظر نہیں آتی مہمان کی بھوک پیاس کی شدت سے حالت زار ہے اور مہزبان انہیں اپنی بیوی کی محبت اور سلیقے کے قصے سنا کر اور ان کو جو کچھ کھلایا پلایا جائے گا اس کی تفصیل بتا کر تسلید دیتے ہیں آخر میں بستی دور سے دکھائی دیتی ہے اور ایک مکان کے پاس ٹھہر کر وکیل صاحب خوشخبری سناتے ہیں کہ لیجیے منزل مقصود پر پہنچ گئے مکان میں ہر طرف اندھیرہ ہے وکیل صاحب اپنی بیوی کا نام لے کر پکارتے ہیں تو کوئی جواب نہیں ملتا پہلے وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی سو گئی ہے پھر خیال ہوتا ہے کہ شاید مزاق کر رہی ہو اور جب وہ پکارتے پکارتے تھک جاتے ہیں تو دوست کے کندھوں پر پیر رکھ کر کھڑکی کے رستے سے کمرے میں داخل ہوتے ہیں جسے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نشست کا کمرہ ہے کمرے میں مرغیاں اور بدتقیں بند ہیں جو ان کے پہنچتے ہی شور مچانا شروع کرتے ہیں اور کھڑکی سے اڑ کر باہر بھاگنے لگتی ہیں وکیل صاحب بہت پریشان ہوتے ہیں اسی پریشانی میں ان کا ہینڈ بیک جس میں دیا سلائیاں ہیں گوم ہو جاتا ہے اور اسے تلاش کرنے میں انہیں اور بھی پریشانی ہوتی ہے اس دوران میں مرغیوں کا شور ساری بستی کو جگا دیتا ہے لوگ لال ٹینے اور ڈنڈے لے کر پہنچتے ہیں اور وکیل صاحب اور ان کے دوست کو چور سمجھ کر کھیل لیتے ہیں وکیل صاحب اور ان لوگوں کے درمیان خوب گالی گلوچ ہوتی ہے اور اسی سلسلے میں وکیل صاحب کو پتا چلتا ہے کہ ایک چوراہے پر وہ غلط طرف مڑ گئے اور دوسری بستی میں پہنچ گئے ہیں اور جس مکان کو اندھیرے میں وہ اپنا خیال کر رہے تھے کسی اور کا ہے خالص ذریفانہ قصتوں سے زیادہ دلچسپ وہ اپسانے ہیں جن میں چیخف نے حسانے کے ساتھ انسانی سیرت کے کسی پہلو پر روشنی ڈالی ہے جیسے لوٹری کا ٹکٹ دھونس گرگٹ انتقام لوٹری کا ٹکٹ میاں بیوی کی لڑائی کا قصہ ہے بیوی نے لوٹری کا ٹکٹ خرید آتا ہے شہر اس کا نمبر اخبار میں دیکھتا ہے اور چونکہ خاصی بڑی رقم انعام میں ملنے والی تھی وہ فوراں روپیہ خرچ کرنے کی بہترین صورتوں پر غور پڑھنے لگتا ہے پھر اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ بیوی کنجوسی کرے گی یا روپیہ ایسی طرح خرچ کرے گی جس میں کوئی مزا نہ آئے گا اور اس اندیشی کی بدولت اس کے دل میں بیوی کی طرف سے ہزاروں شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کی صورت عادتیں شوق ہر چیز بری معلوم ہونے لگتی ہے بیوی بھی اپنی خوش قسمتی کی خبر سن کر طرح طرح کے منصوبے باننے لگتی ہے مگر اسے بھی اکبار کی خوف ہوتا ہے کہ اس کا شوہر خامخہ دخل دے کر اس کی ساری تدبیریں گلٹ دے گا اور وہ اپنی جگہ پر شوہر سے بیزار ہو جاتی ہے لیکن کھلم کھلا جنگ ہونے سے پہلے ہی شوہر اتفاق سے ٹکٹ کے نمبر کو غور سے دیکھتا ہے اور تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے اور انہیں کچھ ملے ہی کا نہیں اس نے بیوی سے یہ کہہ دیا دونوں کا مزاج آہستہ آہستہ تھنڈا پڑ گیا اور وہ اتمنان سے کمرے میں ٹہلنے لگے دونوں طبیعت کے نیک تھے اب تک ان میں لڑائی نہیں ہوئی تھی اور اگرچہ غریب تھے مگر خوش رہتے تھے دولت ملتی تو بگڑ جاتے دھونس کا موضوع اس کے عنوان سے ظاہر ہے لیکن روسی میں اس افثانے کا عنوان نمک کی زیادتی ہے ایک مسافر کرائے کی گھوڑا گاڑی پر بیٹھے ہوئے جنگل سے گزر رہے تھے شام کا وقت اور رستہ سنسان تھا اکیلے بیٹھے بیٹھے انہیں آپ ہی آپ چوروں اور ڈاکوں کے قصے یاد آنے لگے اور پھر انہیں ڈر لگا کہ رستے میں انہیں ڈاکوں لوٹ کر مار نہ ڈالیں گاڑی بان سیدھا سادھا دیہاتی تھا مگر دیہاتیوں کی صورت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ نیک اور بد کی تمیز کرنا دشوار ہو جاتا ہے اور حفظ ماتقدم کے خیال سے انہوں نے اپنے گاڑی بان سے باتے کرنا شروع کی اس سے کہا کہ میرے پاس تین پسٹول ہیں میں ایک وقت میں دس ڈاکوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں اور اگرچہ دیکھنے میں دبلہ پتنہ اور بیمار ہوں مجھ میں بیل کے براور طاقت ہے میں کئی آدمیوں کو موت پر گھاڑ اتار چکا ہوں اور کئی کو سزا دلوا چکا ہوں یہ باتیں سن کر دیہاتی کے کان کھڑے ہوئے اور وہ بار بار مڑ کر دیکھنے لگا کہ مسافر کہیں پیچھے سے پسٹول تو نہیں مارنے والا ہے مسافر کا یہ حال تھا کہ گاڑی ذرا بھی کھلتی یا چونچو کرتی تو وہ کانپ اٹھتے تھے اور گاڑی بان کو مروب کرنے کے لیے کبھی اپنی طاقت اور کبھی اپنی حکومت کا قصہ سنا دیتے ایک مرتبہ گھوڑا ذرا تیز ہو گیا تو وہ سہم گئے اور گاڑی بان سے کہنے لگے کہ دیکھو تمہیں شاید یقین نہ آتا ہو میں ابھی پسٹول نکال کر تمہیں دکھاتا ہوں اب گاڑی بان کو ان کے ڈاکو ہونے میں شبہ نہیں رہا وہ چیخ مار کر گاڑی سے کوت پڑا اور یہ کہتا ہوا جنگل میں بھاگ گیا کہ بھئیا میری گاڑی لے لو گھوڑا لے لو مگر جان نہ لو اتر مسافر کے سپٹی گون ہوئی گاڑی ہاک نہ جانتے نہیں تھے جانتے بھی ہوتے تو رستہ نہیں معلوم تھا پہلے وہ بیٹھے رہے پھر گاڑی بان کو پکارنا شروع کیا وہ پاس ہی جھاڑیوں میں چھپا تھا اور جب دو تین گھنٹے گزر گئے اور اسے یقین ہو گیا کہ مسافر ڈاکو نہیں ہے تو وہ ڈرتا ڈرتا جھاڑی میں سے نکلا مسافر نے بہت کچھ تسلی تشفی دے کر اسے آگے چلنے پر رازی کیا اور اپنی زور آوری اور پسٹولوں کا ذکر کرنا چھوڑ دیا گرگٹ خوش آمدیوں پر ایک لا جواب پھپتی ہے ایک تھانے دار نئی وردی پہنے اور ایک پولس کے آدمی کو ساتھ لیے دو پہر کے وقت بیج بازار سے گزر رہا ہے اتنے میں ایک طرف کچھ شور ہوتا ہے اور دم بھر میں سڑک جو پہلے خالی تھی آدمیوں سے بھر جاتی ہے تھانے دار مجمع کی طرف بڑھتا ہے اور ڈھانٹ کا پوچھتا ہے کہ تم سب یہاں کیوں جمع ہو گئے ہو مجمع کے بیچ میں سے ایک آدمی اسے اپنی پھٹی کمیس اور خون آلود انگلی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھئے اس کتے نے آپ ہی آپ میری انگلی کو نوچ لیا کتہ بھی اس کے پاس سیما ہوا بیٹھا ہے اور تھانے دار فوراً اپنے آدمی کو حکم دیتا ہے کہ اس کتے کو لے جا کر مرواہ ڈالو یہ لا وارث ہے اور خطرناک ہے لیکن مجمع میں سے کوئی چھپکے سے کہتا ہے کہ یہ تو فلان جنرل کا کتہ ہے تھانے دار کے تیور فوراً بدل جاتے ہیں اور وہ اس شخص کو جسے کتے نے کاٹا تھا ڈاٹنے لگتا ہے کہ تم نے ضرور کوئی شرارت کی ہوگی جب ہی تمہیں اس نے کاٹا جب تک اسے یقین نہیں ہو جاتا کہ کتہ کس کا ہے تھانے دار کے تیور ایسے ہی بدلتے رہتے ہیں کبھی وہ مجرم کتے کو مار ڈالنے کا حکم دیتا ہے کبھی اس بیچارے کو جسے کتے نے کاٹا تھلل کرتا ہے بعض موقع ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنی غلطی یا کمزوری سے نہیں بلکہ دوسروں کی زیادتی سے مخبسے میں پس جاتا ہے اور بہت مذہب معلوم ہونے لگتا ہے انتقام نامی کہانی میں سگالف نامی ایک شخص جسے قومی اخلاق درست رکھنے کا خوصلہ ہے اپنی بیوی کو بے وفائی کی سزا دینے کے لئے پسٹول خریدنے جاتا ہے جس وقت دکاندار پسٹول دکھانا شروع کرتا ہے سگالف کو تصور میں تین لاشیں پھڑکتی نظر آتی ہیں لیکن کچھ ارادے کی کمزوری ہے اور کچھ دکاندار کی باتوں کے سبب سے وہ یہ تیہ نہیں کر سکتا کہ بیوی اور اس کے آشنا دونوں کو مار کر فکشی کرے یا صرف آشنا کو مارے یا صرف اپنی بیوی کو آخر میں وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جذبہ انتقام کی جو آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھی ہے وہ کسی کو قدل کرنے سے بجھ نہیں سکتی اور وہ پسٹول کی جگہ پٹیریں پکڑنے کا جال خرید کر دکان سے چلا جاتا ہے افسانوں کی دوسری قسم وہ ہے جس میں چخف کا مقصد خاص طور پر روسی سیرت اور روسی زندگی کی فضاء دکھانا ہے ایک لحاظ سے تو اس کا ہر افسانہ اسی تحت میں آ سکتا ہے سائل چخف کا موضوع ہیں جنہیں روسی تہذیب کی نرالی خصوص یہ سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ اس صورت میں کہیں اور نظر نہیں آتے بے مزہ کہانی اچھے لوگ گھر پر برسرے راہ اور میری سرگزشت ایسے افسانوں کے مثالی نمونیں ان سب میں دراصل چخف نے وہی نوحہ خانی کی ہے جو اس سے پہلے کہ تقریبا ہر روسی انشاء پرداز کی تسانیف میں ملتی ہے لیکن اپنے خاص طرز پر اور حقیقت کا ایک نیا پہلو روشن کرنے کی غرص ہے ان افسانوں کے اشخاص انہی تعلیمی آفتہ زمینداروں کے بیٹے اور پوتے ہیں جن کے خاکے ترگنف اور گونچروف نے اپنے ان عویلوں اور افسانوں میں اتارے تھے انہی کی طرح یہ نئی پوت بھی تمام عمر یہی سوچتی رہتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے انہی کی طرح یہ بھی استقلال کی نعمت سے محروم ہے جسمانی جمود اور ذہنی حیجان نے اسے بھی بے دستو پا کر رکھا ہے اس کے لئے بھی چین سے دن کاٹنا مشکل ہے اور اس کے دل میں مایوسی اور حیرت کے سوا کوئی دسبہ پنپ نہیں سکتا چیخف نے اپنے خط میں لکھایا کہ روسیوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان کی آرزووں میں قوت نہیں اور یہی ان لوگوں کی سب سے نمائع خامی ہے جن کا ذکر اس کے افسانوں میں آتا ہے اس پر طرفہ یہ ہے کہ ہمدردی اور ایک دوسرے کی ہمت افضائی جو کمزوروں کا سہارا اور ان کی تسلی کا سب سے معاستر ذریعہ ہو سکتی ہے کسی طرف نظر نہیں آتی چیخف نے نہایت پردرد اور عبرتنگیس طریقے پر اس بیگانگی کو ظاہر کیا ہے جو انتہائی قرب میں انتہائی فصل پیدا کر دیتی ہے بے مزا کہانی ایک بوڑے پروفیسر کا شکوا ہے جنہوں نے تمام عمر علم کی خدمت کی ہے جن کے سیکڑوں شاگرد ہیں جو سارے ملک میں مشکور ہیں اور جن کی ہر جگہ عزت کی جاتی ہے ان کی بیوی انہیں صبح و شام ترکاری کا بھاو بتایا کرتی ہیں اور خرچ کی تنگی کی شکایت کیا کرتی ہیں ان کا بیٹا فوج میں نوکر ہے مگر بجائے باپ کو مدد دینے کہ وہ اپنی حیثیت قائم رکھنے کے لیے الٹا اس سے گزارا وصول کرتا ہے ان کی لڑکی جو بچپن میں ان سے بہت محبت کرتی تھی اپنی فکروں میں پڑ گئی ہے اور اب اسے باپ سے کوئی مطلب نہیں صبح و شام سلام اور رسمی پیام کرنے کے سوا خاندان والوں کو ایک دوسرے سے اور کوئی سروکار نہیں اور بیچارے بوڑے پروفیسر پر اس سرد مہری اور اغراس کے اختلاف کا اتنا گہرہ اثر ہوتا ہے کہ انہیں اپنے علم پر اس محنت کے انجام پر جس میں انہوں نے زندگی صرف کی ہے اعتبار نہیں رہتا اور دنیا میں ان کا جو آخری سہارا تھا وہ بھی دغا دے جاتا ہے خاندان میں بیوی بچوں کے علاوہ پروفیسر کے ایک دوست کی لڑکی کاتیا بھی ہے جس کا باپ مرتے وقت اسے پروفیسر کے سپورٹ کر گیا تھا کاتیا سے پروفیسر کو بڑی محبت ہے لیکن عمر کے تفاوت سے دونوں میں ایک دوسرے کے دل کی بات سمجھنے کی صلاحیت گم ہو جاتی ہے کاتیا کو ناٹک کا بڑا شوق تھا مگر شلوع جوانی میں اسے ایسی ناکامی اور ایسا تلخ تجربہ ہوا کہ وہ بیزار ہو کر بھا گئی جس زمانے کی بدمزہ کہانی پروفیسر صاحب ہمیں سناتے ہیں اس وقت کاتیا الگ مکان میں رہتی ہے پروفیسر سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ کچھ بتائیے کیا کروں اور پروفیسر کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دیں کاتیا اپنے غم میں ایسی مبتلا ہے کہ اسے پروفیسر کے غم کا خیالی نہیں آتا اور وہ ہر وقت اپنی زندگی کو کارامت نہیں تو قابل برداشت بنانے کی فکر میں لگی رہتی ہے آخر میں جب کاتیا پروفیسر سے رخصت ہو کر کہیں چلی جاتی ہے اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ نہ بوڑے پروفیسر کو کبھی کوئی ہمدم اور غمگسار ملے گا نہ جوان کاتیا کو تو دل پر مایوسی کا ایسا حجوم ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم کسی بے پناہ مسئیبت کی داستان کے برق الٹ رہے ہیں حالانکہ واقعات کو دیکھئے تو اس قصے میں وہ چیز جسے آسمان کا جورو ستم کہتے ہیں بلکل ہے ہی نہیں اسی طرح اچھے لوگ ایک بھائی بہن کا قصہ ہے جن میں محبت بہت ہے مگر ساتھی مزاق اور خیالات کا ایسا اختلاف ہے کہ وہ حقیقت میں بیگانہ اور ایک دوسرے سے بلکل بے خبر رہتے ہیں آخر میں محبت کے باوجود ان میں ناچاقی پیدا ہو جاتی ہے بہن اپنے دل کے خوصلے پورے کرنے کو بستر کندے پر رکھ کر کہیں غریبوں کی سیوہ کرنے سے لے جاتی ہے بھائی گھر پر رہ کر مضمون نگاری کا شوق پورا کرتا رہتا ہے اور پھر دونوں نہ کبھی ملتے ہیں نہ ایک کو دوسرے کی خبر ہوتی ہے ایسے ہی ڈرامی کی تمہید گھر پر ہے جس میں ایک ہونہار حوصلہ مند اور سلیخہ شیار لڑکی کا تعلیم سے فارغ ہو کر گھر واپس آنا دکھایا گیا ہے لڑکی گھر پہنچ کر اپنے عزیزوں سے بڑی محبت سے ملتی ہے اور اس کی تو بہت خاطر کی جاتی ہے مگر چند روز بعد جب وہ ایک بچی کو جو گھر میں نوکر ہے پٹے دیکھتی ہے اور آس پاس کے لوگوں سے ملاقات کرنے پر اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ذرا بھی محذب اور دلچسپ نہیں تو اس کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے اور اپنی تنہائی اور زندگی کی اکرنگی سے نجات پانے کے لیے وہ ایک ڈاکٹر سے شادی کر لیتی ہے ڈاکٹر سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں نہ ڈاکٹر میں کشش پیدا کرنے والی کوئی خوبی ہے اور ایسے میاں بیوی کی زندگی جیسی ہو سکتی ہے وہ ظاہر ہے خصوصا جب جی بہلانے کو کوئی شغل بھی نہ ہو بات کی سرگزرشت افثانے میں بیان نہیں ہوتی اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں برسرے راہ کا موضوع روسی صیرت کا وہ نمونہ ہے جس کی مثال تورگنف نے رودن کی شخصیت میں پیش کی ہے رودن کی طرح چخف کا ہیرو لیخارف بھی بہت وجی آدمی ہے اس کی جوشیلی طبیعت اور عیسار اسے تندہی اور خود فراموشی کے انتہا تک پہنچا دیتا ہے اس کی خوش کلامی لوگوں پر جادو کر دیتی ہے اس کے ساتھ دوسرے بھی اس کے مقاصد کے فدائی بن جاتے ہیں لیکن رودن کی طرح اس کی طبیعت میں بھی اس قدر تلون ہے اس کی تندہی استقلال سے ایسی محروم ہے کہ ہر قسم کا نقصان صدمہ اور زلط اٹھانے کے بعد وہ وہی کا وہی رہ جاتا ہے اور جب چالیس سال کے عمر میں وہ اپنی گزرشتہ زندگی پر غور کرتا ہے تو اسے تسکین دلانے کے لئے کوئی کامیابی کوئی تکمیل کو پہنچا ہوا کام نظر نہیں آتا چیخف کے اجاز نے لیخارف کی سرگزرشت کو رودن کی سوان عمری سے بہت زیادہ پور تاثیر بنا دیا ہے اور اس کی داستان کا پس منظر بھی بہت زیادہ موضوع اور پرمانی ہے جاروں کے موسم میں جب برف کے بہنچالوں اور طوفانوں سے زمین کامپ رہی ہے لیخارف جو کسی دور افتادہ مقام پر ملازم ہو گیا ہے اپنی چھوٹی لڑکی کو ساتھ لیے وہاں جا رہا ہے رستے میں موسم کی ناسازگاری اسے ایک ادنا سرائے میں پناہ لینے پر مجبور کرتی ہے اور یہیں ایک نوجوان لڑکی کو جو اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جا رہی ہے رات بھر کے لئے قیام کرنا پڑتا ہے لڑکی بہت ہوشیار سلیق مند اور حمد والی ہے باپ اور بھائیوں کو ناہل دیکھ کر اس نے جائدات کا انتظام اپنے ذمہ لے لیا ہے اور اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دے رہی ہے جب لیخاریف اس سے گفتگو چھیڑ کر اپنی ساری سرگزر سناتا ہے اس کی گرم گفتاری کو اپنی تاثیر دکھانے کا موقع ملتا ہے تو لڑکی کے ہانسو بہنے لگتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ذرا دیر اور لیخاریف کی شخصیت اس پر اثر ڈالتی رہی تو وہ بھی اس کی گرویدہ ہو جائے گی لیکن اس کی نوبت نہیں آتی جب دوسرے دن لڑکی سلج یعنی کہ بغیر پہیوں کی گاڑی جس پر روس میں جاڑوں کے زمانے میں برف پر سفر کیا جاتا ہے پر بیٹھ کر روانہ ہونے لگی تو اس نے گھوم کر لیخاریف کی طرف اس طرح دیکھا کہ گویا اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے لیخاریف اس کے پاس دوڑ کر گیا لیکن اس نے کچھ کہا نہیں بس اسے دیکھتی رہی معلوم نہیں لیخاریف کے نکتہ رس ذہن نے اس نظر کی صحیح تعبیر کر لی تھی یا یہ میز خیال تھا مگر اسے یہ اکبار کی محسوس ہونے لگا کہ اگر وہ لڑکی کے دل کے تاروں کو ذرا اور چھڑ سکتا تو وہ اس کا بڑھاپا اس کی بے قسی اس کی ناکامیابی سب معاف کر دیتی اور بغیر کسی سوال و جواب کے اس کے پیچھے ہو لیتی وہ بہت دیر تک اسی جگہ کھڑا سلج کی لیکھیں دیکھتا رہا سلج کے نشان برف میں چھپ گئے وہ خود برف سے اس طرح اٹ گیا کہ ایک سفید چٹان معلوم ہونے لگا لیکن پھر بھی اس کی آنکھیں برف کے بادلوں میں کچھ تلاش کرتی رہیں لیخارف کی لاحاصل کوششیں جنہیں وہ کسی مقصد کے پورے کرنے میں استعمال نہ کر سکا تعلیم یافتہ روسیوں کی روحانی بیچینی کا ایک پہلو تھی اس بیچینی کی ایک اور صورت ان لوگوں کی جد و جہد میں نظر آتی ہے جو اپنی زندگی میں روسی عوام کے طرز معاشرت اور فلسفہ خیال سے مطابقت پیدا کرنا چاہتے تھے جن کا خیال تھا کہ اگر تعلیم یافتہ روسیوں کی صیرت یورپی اثرات کے مائل سے پاک کر دی جائے تو اس کے کل امراض کا ایک نسخے سے علاج ہو جائے گا انشاء پردازوں میں تلسطائی کی زبردست شخصیت نے اس تصور کے نمائندگی اور اس کا پرچار کیا اور چخوف کا افثانہ میری سرگزشت اسی کی اثر میں ڈوبا ہوا معلوم ہوتا ہے اس افثانے کی تصنیف میں بھی چخوف نے اپنا خاص طریقہ چھوڑ کر تلسطائی کا ترز اختیار کیا اور دراصل وہ ایک مشق ہے مگر اتنی کامیاب مشق کتالتائی کے مہترین افثانوں سے اس کا مقابلہ کیا نہ سکتا ہے میری سرگزشت کا ہیرو پولو زویف اپنے آپ کو مزدوری کرنے کے سوا اور کسی کام کے لائق نہیں سمجھتا اور مزدوری کرنے رکھتا ہے خاندان کی عبرو ریزی کی سزا میں اس کا باپ اسے حق کر دیتا ہے اس کی بیوی ایک امیر انجینئر کی لڑکی جس نے آغوش فطرت میں زندگی بسر کرنے کے شوق میں اس سے شادی کی تھی کسانوں کی بے تمیزیوں اور دہاتی معاشرت سے اکتا کر بھاگ جاتی ہے لیکن ان سب کے باوجود پولو زویف مزدوری کا پیشہ نہیں چھوڑتا چیخوف نے اپنے ہیرو کی سیرت اس کے خیالات جو سچ پوچھا جائے تو اس کی خلقی مجبوریوں کا نتیجہ ہیں اس کے ماحول پر ان کا اثر اس کے خود پرست باپ کا غصہ اس کی بہن کی چھپی ہمدردی تنگیز طریقے پر دکھایا ہے معاشرت کے انقلاب کی اس سے بہتر اور معنی خیر شاید ہی اور کوئی تصویر ہوگی چخف کا خاص موضوع تعلیمی آفتہ روسیوں کی سیرت اور ذہنیت ہے لیکن روسی عوام کی زندگی اس کی نظروں سے چھپی نہیں رہی وہ افثانے جن میں اس نے کسانوں کے رہنے سہنے کے طریقے اور ان کے اخلاقی فلسفہ حیات کو بیان کیا ہے نکتہ چین اقادوں کے نزدیک فن کے اعتبار سے زیادہ کامیاب اور حقیقت نگاری کی روح سے بلکل صحیح نہیں لیکن جہالت درد کی کیفیتیں اور مفلسی کی مصیبتیں بیان کرنے میں اسے کمال ہے اندھیرہ نامی افثانہ چند صفوں میں جہالت اور بیکسی کی ایک لمبی اور دلگداس داستان سنا دیتا ہے کسی ہسپتال میں ایک نوجوان کاشتکار ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور انتجا کرتا ہے کہ میرے بھائی کو چھوڑ دیجئے اس کی ماں اور بیوی بچوں سے بہت یاد کرتے ہیں گھر پر کھانے والے بہت اور کمانے والا کوئی نہیں اس کا بھائی ایک مجرم ہے جسے تین سال کی سزا ہوئی ہے اور وہ بیماری کی وجہ سے چند روز کے لئے اسپتال بھیجا گیا ہے نوجوان کاشتکار تمام افسروں سے مایوس ہو کر ڈاکٹر کے پاس آیا ہے اور ڈاکٹر اسے کسی طرح یقین نہیں دلا سکتا کہ اسے محروموں کو چھوڑ دینے کا اختیار نہیں کاشتکار ڈاکٹر کے قدموں پر گر پڑتا ہے اور ڈاکٹر گھبرا کر اسپتال کے اندر چلا جاتا ہے کاشتکار سمجھتا ہے کہ یہ بیروفی محض رشوت وصول کرنے کا بہانہ ہے رشوت دینے کو اس کے پاس روپیہ نہیں اس لئے ایک اور افسر کی خوشامت کرنے کے بعد وہ پھر اپنے بوڑے باپ پسات لے کر ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور دونوں ڈاکٹر کا دل نرم کرنے کے لئے اس کے قدموں پر گر پڑتے ہیں اندھیرے کی طرح مجرم نامی کہانی میں بھی کسانوں کی جہالت اور وہ ذہنی تاریخی جس میں وہ گھرے ہوئے تھے نہایت درد انگیز مگر ساتھ ہی مذہک صورت میں نظر آتی ہے ایک کسان ریل کی پٹری کے پیچ کھولنے کے جرم میں پکڑا گیا ہے اس نے پیچ اس لئے کھولے تھے کیونکہ مچھلی کی شست کے لئے لنگر کی ضرورت تھی اور اسے سخت حیرت ہوتی ہے جب منصف کہتا ہے کہ تم نے ایسی حرکت کیے جس سے ریل گاڑی کے اُلٹ جانے اور سیکڑوں مسافروں کے ہلاک ہونے کا اندیش آئے کسان کو اپنی حرکت سے انکار نہیں اور اسے قیب کی سزا دی جاتی ہے لیکن وہ آخر وقت تک کسی خیال میں رہتا ہے کہ کسی نے دراندازی کیے کیونکہ پٹری کے پیچھ نکالنا اس کے نزدیک ہرگز ایسی بات نہیں ہے اس کے لئے کسی بے گناہ اور امن پسند آدمی کو سزا دی جائے چیخف کے نسوانی کیریکٹروں میں سب سے مشہور پیاری کی ہیروین اولنکا ہے وہ اپنے طرح تازہ مسکراتے ہوئے چہرے اور نیک محبت بھری طبیعت کی بدولت شروع جوانی میں پیاری کے لقب سے مشہور ہوئی پہلے اس کی ایک تھیٹر کے مالک سے شادی ہوتی ہے جب تک وہ اس کے ساتھ رہتی ہے اس کے کاروبار میں مدد دیتی ہے اور ہر وقت اور ہر شخص سے تھیٹر کی باتیں کرتی رہتی ہے کچھ عرصے کے بعد اس کا شوہر مر جاتا ہے اور ایک لکڑی کا سوداگر اس سے نکاح کر لیتا ہے دوسرے شوہر کو ناٹک سے مطلق دلچسپی نہیں پیاری کبھی تھیٹر نہیں جاتی اور کوئی جانے کو کہتا ہے تو وہ جواب دیتی ہے کہ ایسی فضول باتوں کے لیے نہ میرے پاس فقت ہے نہ میرے شوہر کے پاس اب اس کی گفتگو کا مستقل موضوع لکڑی کا بھاو اور تجارت کی دشواریاں ہو جاتی ہیں اور رات کو بھی اسے خواب میں لکڑیوں اور تختوں کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں شادی کے چھ سال بعد پیاری پھر بیوہ ہو جاتی ہے اور اس کی خبرگیری کے لیے سوائے ایک مویشیوں کے ڈاکٹر کے اور کوئی نہیں رہتا ڈاکٹر سے اس کی صرف کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے لیکن یہ ذرا سا تعلق پیاری کو مویشیوں کی بیماریوں سے واقف کرانے اور انہیں اپنی گفتگو کا موضوع بنانے کیلئے کافی ہے متقسمتی سے ڈاکٹر کا تبادلہ ہو جاتا ہے اور پھر کئی سال تک پیاری بلکل اکیلی رہتی ہے اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جس کے خیالات وہ اختیار کر لے اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں سے کیا باتیں کریں آخر میں وہی مویشیوں کا ڈاکٹر ملازمت ترک کر کے اسی شہر میں بسنے کے ارادے سے آتا ہے پیاری اسے اس کی بیوی اور دس سال کے بچے کو اپنے مکان میں رکھتی ہے اور اس کی زندگی کا چراغ پھر روشن ہو جاتا ہے وہ بچے کی پرورش میں مشغول اور اس کی روزمرہ زندگی میں بلکل مہب ہو جاتی ہے اسے ایک کھلاتی پلاتی ہے سکول کے عادے رستے تک اس کے ساتھ جاتی ہے اور جو کوئی ملتا ہے اسے شکایت کرتی ہے کہ چھوٹے درجوں کے سبق بہت مشکل ہوتے ہیں اور لڑکوں سے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں جن کے جواب انہیں کبھی بتائے ہی نہیں گئے اس قصے پر تنقید کرتے ہوئے توستائی نے لکھا ہے کہ مسننف کا مقصد عورت کا مذاق اڑانا اور یہ خیال پیدا کرنا ہے کہ عورت کا بزات خود کوئی وجود نہیں وہ مرد کی شخصیت کا محض ایک عکس ہے توستائی کی رائے میں چیخوف اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوا ہے کیونکہ ہم پیاری پر ہسنے کے بجائے اس کے جذبہ ایسار کے فریفتہ ہو جاتے ہیں لیکن چیخوف نے دراصل کوئی رائے نہیں ظاہر کیے بس نسوانی سیرت کا ایک مرقع کیچا ہے اور ہم اپنے مذاق کے مطابق پیاری کو مذہک یا محبت و احترام کی مستحق سمجھ سکتے ہیں پیاری کے علاوہ نسوانی سیرت کی اور بھی قسم ہے جن کے مثالی نمونے چیخوف نے وہ لوگ دیا مددگار بے بس مخلوق پورسرار فطرت میں پیش کی ہے پورسرار فطرت فن کے اعتبار سے ایک کارنامہ ہے چیخوف نے تین چار صفوں میں ایک دولت پرست عورت کا روپے پر اپنی جوانی اور خسن نسار کرنے کا قصہ خود اس کی زبانی سنایا ہے اور نہایت ذریفانہ طریقے پر ایسی عورتوں کی خود ستائی اور خود فریبی بناوٹی حوصلہ مندی اور روحانی کا نقشہ کھیرتی آئے چیخوف کا فنی کمال اس کے احساس کی نزاکت اور گہری انسانی خمدردی سب سے بہتر ان افثانوں میں ظاہر ہوتی ہے جن کا موضوع دل کا درد ہے یا وہ چھوٹے بڑے صدمے جو ہم میں سے ہر ایک کو پہنچتے رہتے ہیں یا وہ حسرتیں جو دل کو تڑپایا کرتے ہیں اس طرز کے افثانیں بہت ہیں اور ہر ایک اپنی جگہ بے مثل ہے چیخوف کے نقش نازک اور باریک ہوتے ہیں اس کے اشارے اور کنایاں پورمانی وہ قصے کو کبھی اس طرح نامکمل چھوڑ دیتا ہے کہ وہ خود بخود پڑھنے والے کے ذہن میں انجام کو پہنچ جاتا ہے اور اسے آپ بیتی معلوم ہونے لگتا ہے وہ ایک ذرا سے واقعے یا معمولی سی بات کے ذریعے سے کسی کی زندگی کی فضاء کسی کے درد کی داستان آنکھوں کے سامنے پھل دیتا ہے اور وہ ہزار ہاں نکتے جو زبان اور قلم سے بیان نہیں ہو سکتے اس کی آدھی کہی ہوئی بات میں بیان ہو جاتے ہیں مثلا تشخیص نامی کہانی میں ایک ڈاکٹر کسی امیر کی لڑکی کو دیکھنے کے لئے شہر سے کچھ دور بلائی جاتا ہے لڑکی کا باپ ایک کارخانے کا مالک ہے اس کا مکان بھی کارخانے کے ہاتھے میں اور اس طرح لڑکی دلچسپیوں اور صحبت کے لطف سے اس قدر محروم رہتی ہے کہ اکتا اکتا کر وہ خامخواہ بیمار پڑ گئی ہے ڈاکٹر معاینہ کرنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچتا ہے اور بات تو باتوں میں اس سے کہتا ہے کہ تمہیں ایسی جگہ رہنا اور ایسی زندگی بسر کرنا اپنی خسمت کا لکھانا سمن لینا چاہیے جب دوسرے دن صویرے ڈاکٹر رخصہ دونے لگتا ہے تو لڑکی صفیت کپڑے پہنے اور بالوں میں پھول لگائے ہوتی ہے یہ ذرا سی بات ہمیں بتا دیتی ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے کا لڑکی کے دل پر کتنا گہرہ اثر ہوا ہے اور اب وہ اپنی زندگی میں لطف اور دنیا سے لگاؤ پیدا کرنے کی کوشش کرنے والی ہے چیخف کا انداز بیان پڑھنے والے کو بھی لڑکی کی امیدوں اور عارضوں کے میٹھے میٹھے جوش میں شریک کر دیتا ہے اور وہ بھی اسی کی خوشی منانے لگتا ہے کہ ایک انسان کے دن کو افسردگی اور غم سے نجات ملی اور اب آزادی کی خواہش اسے دنیا کی سہر کرائے گی اور اس کی شخصیت نشف و نمہ پائے گی اسی طرح ایک اور قصے میں ایک عورت جسے اپنے شوہر سے بہت بجا شکایتیں ہیں کسی صحت گاہ میں ایک صاحب سے آرشنائی کر لیتی ہیں یہ آرشنائی اخلاق کی روح سے درست نہیں لیکن وہ بگڑی ہوئی زندگی کو بنانے کی ایک آخری کوشش ہے اور اس وجہ سے بہت چلت سچی محبت کا رنگ اختیار کر لیتی ہے عورت اور مرد دونوں کو پرانے رشتے توڑ کر آزادی حاصل کرنے کی امید نہیں پھر بھی آخری گفتگو کے بعد انہیں معلوم ہونے لگا کہ بس اب تھوڑی سی دیر میں ان کی ساری دشواریاں رفع ہو جائیں گی اور وہ ایک نئی اور شاندار زندگی بسر کرنے لگیں گے اس قسم کے افثانے چیخوف عموماً ایک لطیف مایوسی کے انداز میں اور پڑھنے والے کے دل میں خوشگوار حضرت پیدا کر کے ختم کرتا ہے ایک مصور کی کہانی ای اونچ وے روچکا ایک خاتون کی سرگزرشت محبت کے رشتے کو قائم ہو کر ٹوٹتے دکھاتے ہیں محض اس سبب سے کہ ان میں مبالغے اور جذبات پرستی سے بلکل پرحص کیا گیا ہے داستان اور بھی زیادہ دلگداز ہو جاتی ہے جہیز کے سامان میں مایوسی کا رنگ بہت گہرا ہے یہ ایک فوجی افسر کی بیوہ کا قصہ ہے جو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے سامان تیار کرتی رہتی ہے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بیٹی کی شادی کبھی ہوگی نہیں اور اس لیے ماں بیٹی کا شوق اور انہماغ دیکھ کر ہمارے آنسو بیتے بیتے رہ جاتے ہیں بوسا اور دل لگی اس طرز کے بہترین افسانے ہیں بوسا ایک بدصورت فوجی افسر کا قصہ ہے جو عورتوں کی توجہ سے بلکل محروم رہتا ہے اور اس کی ساری دلی آرزویں اندر ہی اندر گھڑ گھڑ کر رہ جاتی ہیں ایک مرتبہ کہیں کھانے اور ناچ کی دعوت ہوتی ہے اور چونکہ فوجی افسر کو ساتھ ناشنے کے لیے کوئی خاتون نہیں ملتی ہے وہ وقت کاٹنے کے لیے میزبان کے گھر میں مارا مارا پھرنے لگتا ہے اتفاق سے وہ ایک کمرے میں پہنچتا ہے جو ذرا تاریخ ہے اور یہاں ایک عورت یک بارگی آ کر اس سے لپٹ جاتی ہے اور اسے ایک بوسا دیتی ہے عورت اپنی غلط فہمی محسوس کرتے ہی چلا کر بھاگ جاتی ہے لیکن فوجی افسر کو یہ ناگہانی پیار یاد رہتا ہے اور جب کبھی اس کا دل رنج سے بھر آتا ہے تو وہ اس واقعے کو یاد کر کے اپنا غم غلط کیا کرتا ہے یوں ہی وہ لوگ جنہیں اپنی آرزویں پوری کرنے کی امید نہیں ہوتی کسی اتفاقی بات کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں اور اپنی روٹھی ہوئی قسمت کی کسی جھوٹ موٹ کی مہربانی سے دل کو تسلی دے لیتے ہیں دل لگی میں ایک نوجوان اپنی کسی عزیزہ کو برخ پر فسلنے کے واسطے لے جاتا ہے اور اس وقت جب تختے کی گاڑی بہت تیزی سے نیچے کی طرف فسلتی ہوتی ہے وہ چپکے سے ایک پیار کا لفظ کہہ دیتا ہے لڑکی اس طرح فسلنے سے بہت ڈرتی ہے لیکن وہ پیار کا لفظ اس کے کان میں پڑ گیا بدحواسی میں وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ آواز کہاں سے آئی ہے مگر پیار کا لفظ سننے کے شوف میں اور یہ معلوم کرنے کو کہ آواز کہاں سے آئی تھی وہ بار بار اپنے خوف کے باوجود دل کڑا کر کے اسی طرح فسلنے پر راضی ہو جاتی ہے لڑکا ہر دفعہ وہی شرارت کرتا ہے مگر لڑکی کو پتا نہیں چلتا اور پیار کا لفظ سننے کا اشتیاق اسے بے چائن رکھتا ہے یہی حرکت لڑکے نے ایک مرتبہ اس وقت کی جب لڑکی گھر کے باغیچے میں کھڑی تھی اور اس واقعے کے بہت دنوں بعد بھی وہ اس امید میں رہتی ہے کہ اسے وہ لفظ سنائی دے گا اس لئے اکثر باغیچے میں جا کر چپ چاپ کھڑی رہتی ہے کہ شاید پھر سنائی دے اس کی شادی ہو گئی بچے ہوئے مگر وہ پیار کا لفظ اسے نہیں بھولا اور اسے دوبارہ سننے کا اشتیاق باقی رہا چیخف کی بہترین دردنگیز افثانے جن میں وہ لطیف جذبات کی تصویر نہیں ہے دشمن، مسیبت، آرزویں غانکہ اور ایلٹر کی شام ہے دشمن میں ایک جوان آدمی جس کی بیوی بیمار ہے ڈاکٹر کو بولانے جاتا ہے اس روز اس ڈاکٹر کے اکلوتے بچے کا انتقال ہوا ہے اور ڈاکٹر کی بیوی رنج میں دیوانی ہوئی جا رہی ہے ڈاکٹر گھر چھوڑ کر کہیں بھی جانا نہیں چاہتا لیکن جوان آدمی کے اسرار پر وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اس کے گھر پر پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بیوی نے بیماری کا بہانہ کیا تھا اور شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے جوان آدمی کو بیوی کے مکروف فریب پر غصہ آتا ہے اور اس کے بھاگ جانے کا غم ہے ڈاکٹر کو اپنے بچے کی موت اور بیوی کی پریشانی کا خیال ستاتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو صدمے کا مطلق لحاظ نہیں کر سکتا ڈاکٹر جوان آدمی کو بےہودہ اور خودغرص سمجھ کر اس پر خفا ہونے لگتا ہے نوجوان آدمی ڈاکٹر کو لالچی اور بے حص فرض کر کے اس کی اور اس کے غم کی توہین کرتا ہے اور اس طرح یہ دونوں مسئبت کے مارے جنہیں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا چاہیے تھا خامخواہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں حصیبت نامی کہانی ایک بوڑے گاریبان کی داستان ہے اس کا نوجوان لڑکا جس سے اسے بہت محبت اور بڑی امیدت ہی مر گیا ہے بیچارے کو کوئی ہمدرد نہیں ملتا اور اس لیے وہ ان تمام لوگوں کو جو اس کی گاری میں بیٹھتے ہیں اپنے غم کا افسانہ سنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سب اپنی اپنی فکروں میں مبتلا ہیں بوڑے گاریبان کی کوئی نہیں سنتا آخر میں جب وہ گھر واپس ہوتا ہے تو اس کی حسرت ویسی کی ویسی ہی رہ جاتی ہے گھر پر وہ اپنی تھکی ماندی گھوڑی کو پیار کرنے لگتا ہے یہ ذرا سا پیار ان تمام جذبات کے پوٹ نکلنے کا رستہ بن جاتا ہے جو اس کے دل میں اومد رہتا ہے اور ان کے سہلاب کو روکنے کی اس میں تاب نہیں رہتی وہ اپنی گھوڑی کو استبر لے جا کر اس کے سامنے چارہ رکھ دیتا ہے اور اسے دل کھول کر وہ ساری رام کہانی سنا دیتا ہے جسے کوئی ہمجن سننے پر رازی نہ تھا یہی درد جس کی شدت صرافت کے ذریعے سے کچھ کم کر دی جاتی ہے وانکا اور عارضوں کا موضوع وانکا ایک یتیم لڑکا ہے جسے اس کے سرپرست بڑی تکلیف سرتتے ہیں اس کا بہت جی چاہتا ہے کہ اپنے گاؤں واپس چلا جائے جہاں اس کا خیال ہے کہ اس کا دادا رہتا ہے اور آخر میں وہ اپنے کل شکایتیں اس مہلے کاغذ کے پرزے پر لکھتا ہے اور میرے دادا کو جو گاؤں میں رہتے ہیں پتے کی جنہ لکھ کر کاغذ کو ڈاک کے ڈبے میں ڈال دیتا ہے عارضوں نامی کہانی میں ایک مفرور مجرم دو پولس والوں سے جو اس کو تھانے پر لینے جا رہے ہیں اپنے ارادے بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر جن خانے میں رکھنے کے بجائے اس کی بات ہے سنتے سنتے ایک پولس والا بڑی بے دردی سے اس سے کہتا ہے کہ تمہاری صحت بہت خراب ہے اور تم سائیبیریاں میں چھے مہینے بھی زندہ نہ رہ سکوئے یہ سن کر مجرم کی ساری امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے اس کی آنکھوں کی روشنی دھیمی پڑ جاتی ہے کمر جھد جاتی ہے اور رستے بھر وہ مو سے ایک حرف نہیں نکالتا مختصر افثانوں کے علاوہ چیخف نے چند لمبے قصے اور افثانہ نمہ مضامین بھی لکھے ہیں ڈیوئل اور سٹپ جو اس کے سب سے لمبے افثانے ہیں کوئی قابل ذکر خوبی نہیں رکھتے اور ان میں صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چیخف کا خاص طرز مختصر افثانے کے سوا اور کسی قسم کی داستان کے لئے موضوع نہیں تھا اس کے برخراف اس کے افثانہ نمہ مضامین خصوصا حسین چہرے بچے گریشان نین وغیرہ بہت اچھے ہیں حسین چہروں میں اس نے تین لڑکیوں کی صورتوں کا نقشہ کھی چاہے جن کا اس پر بہت اثر ہوا تھا اور وہ میٹھا میٹھا درد بیان کیا ہے جو حسن کا دیدار دل میں پیدا کرتا ہے بچے چار پانچ ننے بچوں کی داستان ہے جو شام کو والدین کے عدم موجودگی میں بیٹھ کر تاش کھیلتے ہیں اور پھر ایک ہی پلنگ پر لد کر سو جاتے ہیں اسے وہی لکھ سکتا تھا جسے بچوں سے محبت ہو اور جو ان کی ہر حرکت کا معصوم مگر شاعرانہ انداز سمجھ سکتا ہو گریشا ایک دو برس کے بچے کی سرگزشت ہے اور اس میں شہور کے آغاز کی کیفیت سکوبی اور صحت سے بیان کی گئی ہے اس پر ماہر نفسیات رشت کر سکتا ہے فن کے اعتبار سے نیند کا درجہ ان سب سے بلند ہے اس میں ایک آٹھ نو سال کی بچی کی نیند کی شدت اور وہ اصل جو نیند کی شدت کا نظر اور حواس پر ہوتا ہے دکھایا گیا ہے بیان کی صفت یہ ہے کہ پڑھنے والے پر بھی غنودگی تاری ہو جاتی ہے بچی کی طرح اس کی نظر میں بھی فرق آ جاتا ہے اور وہ تمام تکلیفیں اسے بھی محسوس ہوتی ہیں جو بیچاری بچی سے دیئے چیخف کی زندگی میں اس کے افثانوں کا 21 زبانوں میں ترجمہ ہوا اور بعض زبانوں میں کئی کئی مختلف ترجمہ ہوئے اسے یہ بینظیر عزت بھی حاصل ہوئی کہ جرمنی کے شہر بارڈل وائلر میں جہاں اس کا انتقال ہوا تھا اس کے مرنے کی 6 سال بعد اس کا مجسمہ وطور عادگار کے نصف کرایا گیا روس کے باہر اب بھی وہ اپنے فن میں کامل اور فثان نویسی کا بادشاہ مانا جاتا ہے لیکن روس میں اب اس کی قدر نہیں رہی ہے اس زمانے کے روسی اس دور کو جب چیخف کی شورت روج پر تھی پستی اور انحطات کی انتہا سمجھتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ روس میں پھر اس قسم کے لوگ پیدا ہوں چیخف کو انقلاب کا زمانہ دیکھنا نصیب ہوتا تو اس میں شک نہیں کہ وہ نئی زندگی کا بڑی عقیدت اور محبت سے خیر مقدم کرتا اور تب شاید روسی نوجوان اس کی یاد تازہ رکھنا اپنا فرض سمجھتے ہم روس کی نئی پود پر کوئی الزام نہیں لگا سکتے اس لیے کہ اس زندگی اور ان لوگوں پر جن کی چوخف نے جیتی جاگتی تصویریں کھیچی تھی ایسی مردنی چھائے ہوئی تھی جو خوصنا مندی اور جوانی کے لیے مولک ہوتی ہے اور نئے دور میں اگر کچھ ہے تو جوش اور جوانی ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ روسی چیخف کو ہمیشہ کے لیے بھول گئے ہیں جب ان کی نئی زندگی اور نئی تحزید تکمیل کو پہنچ جائے گی اور انہیں اس کی محلت ملے گی کہ دائمی اخلاقی مسائل ان انسانی صیرت کے نہ مٹنے والے نقشوں پر غور کریں تو وہ چیخف کی تصانیف کے بجھے ہوئے چراک پھر روشن کریں گے جن تصویروں پر اب گرد جم رہی ہے انہیں صاف کر کے شوق سے دیکھیں گے اور کوئی تاجب نہیں اگر ان پرانی تصویروں میں انہیں اپنی ہی صورت نظر آئے